فیکٹ نمبر 1 کتر پردیس کے جان پور جلے کا ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام ہے مودہ پٹی اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ اس گاؤں میں مات پچھوٹر گا رہے ہیں اور اس گاؤں نے دیس کو اب تک سیتالیس آئی پیس اور آئی ایس آفیسر دیئے ہیں فیکٹ نمبر 2 دوستو کہ آپ جانتے ہیں لاربٹ گنی کے سب سے خوندر پکچیوں میں سے ایک ہے جو کیول آسٹیلی میں پایا جاتا ہے یہ پکچی نکل کرنے میں بڑا ہی گھسل ہوتا ہے اور یہ دوسرے پکچیوں کے گانے کتوں کے بھوگنے تھا کاروں کی ہون کی آواز کی بھی نکل کر سکتا ہے فیکٹ نمبر 3 جی آپ کو پتا الرام گھڑی کے عوزقائل سے پہلے صبح جلدی اٹھنے کے لیے محمدتی کا استعمال کیا جاتا تھا جسے اسٹیل یا لوہی کی پلیٹ پر رکھا جاتا تھا اور کیلے فسادیے جاتے تھے جیسے ہی محمدتی پگھل کر کیلے تک پوشتی تھی کیلے اپنے آپ اسٹیل کی پلیٹ پر گر جاتے تھے اور کیل گرنے سے ہونے والی آوازی الرام کا کام کرتی تھی فیکٹ نمبر 4 دوستو آپ نے دیکھا ہوئے جتنے بار سیر اور باگ کی لڑائی ہوئی ہے اس میں ہر بار باگ ہی جیتتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ باگ کے پاس سیر کی تلنا میں زیادہ ڈینسر مسئل ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 5 دوستو آپ نے آج تک ہیڈ فرم سے پانی نکلتا ہے تو دیکھا ہوا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہیڈ فرم سے آگ بھی نکل سکتی ہے جی ہاں دوستو یہ ویڈیو مدر بیدیس کے چھتر پوٹ جیلے کچھار گاؤں جا ہیڈ فرم خود با خود آگ اور پانی